پریز دلوڑ دوستو آج صبح میں میں آپ کو ایک گوائی سے اتسائید کرنا چاہوں گا ایک بہن نے بتایا کہ لگ بگ دو ہزار پندرہ سے وہ ڈپریسن میں تھی اور وہ ڈپریسن کی دوائیاں لے رہی تھی اور بہت زیادہ پریشان تھی بہت زیادہ نراست تھی پھر اس بہن نے لگ بگ ایک مہینے سے ہماری پراتنوں کو سننا شروع کیا اور ہماری ساتھ میں مل کر پراتنہ کرنا شروع کیا اور اب اس بہن نے بتایا کہ وہ بلکل ٹھیک ہیں اور اب دوائیاں بھی نہیں لیتی ہیں بہت خوش اور بہت آنندیت ہیں پربیش مسیح نے اس بہن کے جیون میں عدبت اشری کرم کو کیا ہے دوستو جس پرکار سے پربیش مسیح نے اس بہن کے جیون میں کیا اسی پرکار سے پربو آپ کے جیون میں بھی کریں گے یدی آپ بھی ڈپریسن میں ہیں تناو میں ہیں چنتاؤں میں ہیں تو آپ بھی روز پراتناؤں میں سامل ہوئیے روز پراتنہ کیجئے پربو آپ کو ان ہر ایک سمشہ سے چھٹکارا دیں گے آپ کو سوطنتر کریں گے آئیے ہم پرمیشو کے وچن کے اوڑ دیکھتے ہیں اور آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں نرگمن کی کتاب اس کا تیائی سد دھیائی اور پچیس پد سے یہ جہاں پر کچھ اس پرکار سے لکھا ہے تو اپنے پرمیشو یہوہ کی اپاس نہ کرنا تب وہ تیرے انجل پر آشیز دے گا اور تیرے بیچ میں سے روگ دور کرے گا آمین دوستو آج سبح میں پرمیشو کا وچن کہتا ہے کہ تو اپنے پرمیشو یہوہ کی اپاس نہ کرنا تو تب وہ تیرے انجل پر آشیز دے گا تیرے انجل کے بھنڈھاروں کو وہ آشیز کرے گا اور تمہارے بیچ سے وہ روگوں کو دور کرے گا دوستو یہ بات ہے اس سمیہ کی جب پرمیشو نے اسرائیلیوں کو مصر دیش سے چھڑایا اور مصر کے لوگ اس پرکار سے سوچتے تھے کہ کوئی دیوی دیوتا ہے جو ان کے انجل پر آسیز دیتا ہے جو ان کے ان پر آسیز دیتا ہے اس لئے ان کی فصل اچھی ہوتی ہے کیونکہ وہ دیوی دیوتا ان کے ان پر آسیز دیتا ہے ان کی کھیتی پر آسیز دیتا ہے اسی پرکار سے اسرائیلی بھی سوچنے لگ گئے تھے اس لئے پرمیشو نے انہیں اس بات کے بارے میں سکھایا کہ کوئی نہیں ہے جو کھیتی پر آسیز دیتا ہو جو انجل پر آسیز دیتا ہو کیول اور کیول سرسکتی مان پر میشو یہوا ہے جو تمہاری کھیتی پر آسیس دے گا جو تمہارے انجل کے بھنڈاروں پر آسیس دے گا ہاں میرے پریوں پر میشو نے اسرائیلیوں کو اس بات کو وہاں پر سکھایا یہ ہو سکت ہے کہ کنان میں بھی تمہیں اسی پرکار سے دیکھنے کو ملے پرنتو کیول اور کیول میں تمہارے انجل پر آسیس دوں گا اور تمہارے بیچ سے روگوں کو دور کروں گا یعنی کہ تم پر کوئی بھی روگ نہ پڑے گا یدی تم پر میشو کی اپاسنا میں لگے رہو گے یدی تم مجھے چھوڑ کسی اور کو اس ور کر کے نہ مانو گے تو میں تمہارے انجل پر آسیس دوں گا دوستو آج صبح میں میں آپ سے بھی کہنا چاہوں گا پر میشو نے آپ کو بھی اسرائیلیوں کی طرح مصر دیش سے نکالا ہے اور آپ کو بھی اس گولامی کے جیون سے اس پاپ بھرے جیون سے نکالا ہے آپ کو بھی پر میشو نے سوتانتر کیا ہے آپ کو بھی پر میشو نے چنا ہے اور بلائے ہے اپنے راجے کا وارث ہونے کے لیے تو پر میشو کا وچن ٹھیک اسی پرکار سے ہم سے بھی اور آپ سے بھی کہتا ہے یدی تم میری اپاسنا کروگی تو میں تمہارے انجل کے بھنڈاروں پر آسیس دوں گا میں تمہاری فصل پر آسیس دوں گا میں تمہارے گھر کے ان پر آسیس دوں گا میں اس جل پر آسیس دوں گا اور تم پر کوئی بھی روگ نہیں لگے گا تم ہر ایک روگ سے مکت ہو جاؤ گے پر میشو ہمارے بیچ سے ان روگوں کو دور کر دے گا میرے پیدیوں جب ہم اس کی اپاسنا کرتے ہیں جب ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں دیو ہم اس پر بھروسہ رکھتے ہیں تو پر میشو ہمارے جیونوں میں اس پرکار سے کاریا کرتا ہے دوستو ہمارے صبح میں میں آپ سے کہنا چاہوں گا بھوجن کرتے سمیں جب بھی آپ پراتھنا کرتے ہیں تو جرور سے اس پوائنٹ کو اپنی پراتھنا میں جوڑیں کہ پر میشو ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں کہ تُو نے ہمارے ان جل کے بھنڈاروں پر آسیس دی ہے تُو نے ہمارے ان پر آسیس دی ہے تُو نے ہمارے جل پر آسیس دی ہے اور تُو نے ہمیں ہر ایک روگ سے مکت کیا ہے تُو نے ہمیں ہر ایک روگ سے بچا لیا ہے اس پرکار سے آپ بھوجن کرتے سمیں اس پراتنہ کو کریں اور جب آپ اس پرکار سے کریں گے تو پرمیشو کا وچن آپ کے جیون میں پورا ہوگا کہ پرمیشو آپ کے انجل کے بھنداروں پر آسیس دے گا اور آسیس جب دے گا تو وہ فلونت ہوتے چلے جائیں گے آپ کی فصل بڑھتی چلی جائے گی اور آپ کا ان ملٹیپلائی ہوتا چلا جائے گا آپ کے جیون میں کسی بھی بھوجن وستو کی گھٹی کمی نہیں رہے گی اور کسی بھی خان پان سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا آپ پر روگ نہیں لگیں گے تو اس لیے آپ ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ اس وچن کو اپنی پراتنہ میں سامل کریں اور پرمیشو آپ کے جیون میں ایسا ہی کریں گے جب آپ پرمیشو مسیح کے پیچھے چل رہے ہیں جب آپ اس پر بھروسہ کر رہے ہیں تو پرمیشو آپ کے انجل کے بنداروں پر آسیس دے گا اور آپ کے جیون کو روگوں سے مکت کرے گا پرابو آپ کو آسیس دے آمین آئیے ہم سب آج کی صبح میں پرمیشو آپ کے پریوار اور آپ کے جیون میں کارے کریں آئیے مل کر ہم پراتنہ کریں دھنیوا 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 دھن ہے پہبót ہے پرمیشور دھنیو دعند کی پروز جیں تا وہ Mov Firma سی کُھ لے آتی کڑنا warum پر میشور ہے تو مہی ماںám ہے پر میشور ہے تم پرم پر ب ہو ہے پیدا ڈھ population پیدا ہالیلویا ڈھنیو دишь تیر تاریف آج کی شبہ میں ہمارے مکھ سے ہوتے رہے پیدا ہنڈا کیوکہ پرد باخش تو ہی تو ہمارے بھجن کا ورشاہ ہے پرڑ و تو ہی ہمارے تعریف کا ورشاہ ہے پر ایسا کون ہیں اب پر شریف کے یوگِ ہے وہ صرف اور صرف تُو ہے پرمیشور ہیللوئی اے آج کتے ہیں پیتا پڑلی دھنے وعد پتہ صدقہ میں پیتا ہے پیتا ہم سکتے ہیں صدقہ میں فوق سنگ میں ہوئیے پرابو جی اور پتہ آپ کیوں پسٹتی پرابو ان بھائی بہنوں کے سنگ میں ان کے پریوار کس سنگ میں بنی رہے پرابو یہ جہاں کہیں بھی جائے پرمیش اور آپ ان کے سنگ میں ہوئیے پتہ دھنیواد کرتے ہیں پرابو کہ آپ نے رات بھر میں میٹھی اور سکون بھری نیندی پرابو آج کا نیا دن ہمارے جیون میں دیا پرابو رات بھر میں پرابو ہر ایک پریشانی سے ہر ایک دست سے آپ نے بچایا اور یہ نیا دن یہ بھور کا پرکاش چمکتی وی صبح پرابو ہم آپ آپ کی دیا سے دیکھ پائے پرابو ہم تیرا دھنیواد کرتے ہیں لار پرابو دھنیواد کرتے ہیں پرابو تیرے تیج کے لیے پرابو تیرے پرکاش کے لیے پرابو تیرے آنند کے لیے پرابو تیرے شانتی کے لیے پرابو تیرے عدبھت کاشچرے کرموں کے لیے پرابو ان بھلائیوں کے لیے پرابو جو آپ ہمارے جیون میں دکھاتے پیتہ دھنیواد سامرثی پرمیشور دھنیواد سندر وچن کے لیے پرابو جو آتمک وچن پرابو اس بات کو آپ نے بتایا پربو کہ آپ نے ہمارے انچل کے بھنداروں پر آشیز دی ہے پربو آپ نے کہا کہ تمہارے بیچ میں سے روکوں میں دور کروں گا کیونکہ پربو تو ہی تو ہمارے پرمیشور ہے جس کی اپاسنا ہم کرتے پربو ہاں میرے کدا ہم تجھ سچے جیوٹے اور سامرتھی پرمیشور کی اپاسنا کرتے ہیں پربو ہم تیری سندان ہے پربو ہم تیری نج پرجا ہے پربو جنہیں تو پربو بندنوں سے ہر ایک دوشت کے کاموں سے چھوڑا کر لے کر آیا ہم سب کو تو نے چھوٹکارا دیا ہمارے چھوٹکارا کرنے والے پربو تیرا دھنیواد کہ تو ہم سب کو بھیڑ میں سے اس پاپ کے دلدل میں سے کھیج کر لے کر آیا پربو اور آج اپنی پوترتائی میں آپ ہمیں چلا رہے ہیں یہ شو آپ کا دھنیواد کرتے ہیں میرے پربو جی میں پرات نہ کرتی ہو پیتا کہ آپ اپنے بیٹے بیٹیوں کے انجل کے بھنداروں پر آشیز دیں میرے پرمیشور کسی بھی ان کی گھٹی کسی بھی جل کی گھٹی پربو ان کے جیون میں نہ ہو پیتا اور پربو جو کچھ بھی پربو وہ انجل کو کھائیں میرے پربو اس کے دوارہ کوئی بھی بیماری ان کے جیون میں نہیں آئے گی کیونکہ تیرا یہ وچن آج کی صبح میں ہم سے بات چیت کیا ہے پربو دھنیواد کرتے پربو یادی پربو جو بھائی بین پیتا پر میشور کچھ بھی کھاتے پربو اس کو کھا کر پربو یہ شمسی بہت سی پرابلم سونے ہوتی ہے پربو کانسٹیپیشن پرابلم ہوتی ہے وامیٹنگ ہوتی ہے پربو اور پربو فود ڈائجیسٹ نہیں ہوتا پربو پرنتو آج ہم اس وچن پر وشواس کرتے پربو کہ پربو اس بھوجن وشتو کے دوارہ اس انجل کے دوارہ پربو ہمیں کوئی بھی بیماری نہ ہونے پائے گی پربو جی کیونکہ تو نے کہا میں تمہارے بیچ میں سے روگوں کو دور کروں گا ہاللویہ جب پربو یہ بھائی یہ بہن پیتا تیری اپاس نہ کرتے ہیں تجھ پر وشواس کرتے ہیں پربو تو ان کے انجل کے بھنڈاروں پر آشی سے اور ان کے روگوں کو دور کر پیتا آج کی صبح میں جو اسوست ہیں بیمار ہے پیتا پر میشر جن کا ڈائیجیسٹیف سسٹم خراب ہو گیا پربو جنہیں فود ڈائیجیسٹ نہیں ہو رہا ہے پربو یہشو مسیح ہم پراتھ نہ کرتے خداون دیشو کے نام سے پربو انہیں وہ فود ڈائیجیسٹ ہونے پائے وہ کھانا وہ انہوں نے ڈائیجیسٹ ہونے پائے پیتا پر میشر آپ ان کے روگوں کو اس کھانے کے دوارہ مٹائیں میرے پر میشر دھنیواد کرتے ہیں پر میشر پیتا میرے پربو میں پراتھ نہ کرتی ہوں پیتا پر میشر آپ اپنے بیٹے بیٹیوں کے سنگ میں ہوئیے اپنے آنن سے انہیں بھریے پربو اپنی شانتی سے انہیں بھریے پربو اپنی ہر ایک باتوں کو ان کے جیون میں دے پربو ان کے دکھ پریشانی بوسیبتوں کو پریشانیوں کو کرزوں کو بیماریوں کو آپ دور کیجئے پر میشر پیتا آج یہ جس بھی وشہ کو لے کر بیٹے آج کی سبح میں پربو لولگا کر آپ سے پراتھ نہ کر رہے پربو اپنی سنتان کے لئے جوب کے لئے بزنس کے لئے پر میشور اپنی کاروبار کے لئے پر میشور اپنی فیوچر کے لئے پربو جی اپنی کمپٹیٹیو اگزام کے لئے انٹرویو کے لئے جس بھی بات کے لئے آج یہ پراتھ نہ کرے خدا یشو کے نام سے وہ پورا ہو پیتا دھنیواد کرتے پر میشور آج ان کے سنگ میں آپ چلے میرے پر میشور پربو ہر ایک پاپ سے آپ انہیں بچائے پربو کوئی بھی پاپ کوئی بھی گلتی ان کے دوارہ نہ ہو پیتا پر آپ کا آتما پربو انہیں صحیح مارک پر چلائے صحیح ڈسیزنز کو لینے میں صحیح تک کرے پربو دھنیواد کرتے پربو آج کے دن میں میں پراتھ نہ کرتی ان بھائی بہنوں کے لئے جنہوں نے آپ کے راجی کی انتی کے لئے اپنے دان کو دیا ہے پیتا یشو کے نام سے پر میشور ان کے پربو کمائی پر آپ برکت دیں اپرمپار آششے آپ ان پر انڈے لے پربو سورگ کے جھروں کے آپ ان کے لئے کھولے اور ان کے خطے صدا کے لئے بھرے رہے پیتا پر میشور پربو کسی رہی بھلی وستو کی گھٹی کمیوں نے نہ ہو پیتا پران پیتا پر میشور جو کچھ بھی انہیں آپ کے راجی کے لئے بویا ہے اس کی سو گناہ وہ کٹنی کرنے پائے سو گناہ وہ پلونت ہونے پائے پیتا دھنیواد کرتے ہیں آج کی صبح میں پیتا یہ سنگتی دینے کے لئے ہم سے سنگتی کرنے کے لئے ہم سے بات چیت کرنے کے لئے ہماری سننے کے لئے پیارے یشو آپ کا دھنیواد کرتے ہیں ساری باتوں میں آدر مہیمہ اور جلال آپ کو دیتے ہوئے پراتنا یشو مسیح کے سامرتی نام سے مانگ لیتے ہیں سنے اور گرہن کرے آمین آمین اور آمین